آپ نے جھولی بر بر کر کانگریس کو اٹھ دیا مگر کانگریس بی جے پی کو نہیں روک سکتی میں یہ بات بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں برسوں سے کہہ رہا ہوں کانگریس پارٹی قتم ہونے جا رہی ہے ان کا خیمہ ویران ہونے جا رہا انشاءاللہ ان کا دفتر کھندر بننے جا رہا انشاءاللہ مگر ہمارا معاملہ کیا ہے ارے نین یا ہم کو کون دیکھیں گا مگر ہمارا کو کیا کرنا ہے زندہ رہنا ہے کیا کریں گے یاد رکھو زندہ رکھنا زندہ رہنا یہ اللہ کا کام ہے یہ کانگریس کا یا کوئی اویسی کا کام نہیں ہے اگر ہم وطن عزیز میں ستر سال سے زندہ ہیں شہادت بابری مسجد دیکھی ملیانہ کا فساد دیکھا نلی کا خطل عام دیکھا گجرات کی سرزمین پر انسانیت کو ختم ہوتے دیکھا ممبئی کا فساد دیکھا کیا کیا نہیں دیکھا کون آ کر مدد کیا بتاؤ یہ صرف اللہ کی ذات تھی اور تمہارا ایمانی طاقت تھی تمہارا اعتماد تھا کہ تم نے ہر مشکل وقت کو ہر تکالیف کو سینے کے باوجود بھی جو ہماری فطرت میں جو چیز ہے کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مگر سیاسی طور پر آپ سے میں اپیل کر رہا ہوں کہ ناندیر کو اب کانگریس کی ضرورت نہیں رہی اب ناندیر کو ان کے سچے نمائندوں کی ضرورت ہے مگر کانگریس ہم کو ہمارا غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہے کانگریس ہمیشہ یہ کہتی ہے کہ تم ہماری غلامی کرنا تم جیسا ہم بولے بیٹھنا جیسا بولے کھڑے ہو جانا تم سوچنا نہیں ہم جو آرڈر پاس کرے تم اس پر عمل کرنا میرے بھائی ہم انسان ہیں ہم کسی کے غلام نہیں ہیں اگر غلامی کا توکھ ڈالنا ہے تم کو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلامی کا توکھ ڈال کر پھر ہو دنیا میں چھوڑو شکرہ کو اور ساتھ دو سو دی ہوئی سی کا ہو سکتا ہے کہ اشوک راو سابقہ چیف فنسٹر ہے اشوک راو کے پاس بہت کچھ ہوگا میرے پاس شاید اتنا نہیں ہوگا مگر میں تم کو ایک بات بتا رہا ہوں جو اشوک راو کے پاس کبھی تھا نہ ہے نہ رہے گا میرے پاس ایک دھلکتا ہوا دل ہے جو مظلموں کے لئے تڑکتا ہے میں ظالموں کا ساتھ نہیں دیتا باپتاب ہے بھائی جو مظلموں کا ساتھ اپنی بھائی سابقہ موسیقی